ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب سوا گئے تھا آپ کے اپنے چینل سویل سائٹ وزٹ میں آج جو میں ٹاپک لے کر رہا ہوں آپ کے لئے وہ ہے جوگل کے بارے میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ اپنے کولم میں یا پھر بیم میں بینڈنگ رہتی ہے سلائٹ سی بینڈنگ اس طریقے کی جیسے میں ایک کولم کا اگزامپل لیتا ہوں آپ مالو نیچے سے سریعہ آ رہا ہے ہمارا ٹھیکن اور اوپر کیا ہم نے لاب کیا لاب کرتے ہیں تو ہم لوگ اس طریقے سے لاب کرتے ہیں سائٹ پہ اس طریقے سے ہماری لابنگ رہتی ہے تو یہ جو تھوڑا سا ایسا جو پورشن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جوگل کہتے ہیں سو آج اس جوگل کے بارے میں ہم لوگ پوری چیزیں دسکس کریں گے کی جوگل ہمارا کیا ہوتا ہے کتنے ڈگری کا بینڈ ہوتا ہے یہ پھر اس کے بعد اس کی لنٹ کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ کہاں پہ دیتے ہیں اس طریقے سے جوگل گولم میں بھی میں کہاں کہاں پہ دیتے ہیں سو یہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم لوگ کپلیٹ discuss کریں گے ویڈیو کو starting سے end تک دیکھنا یہ ہر لائپنگ میں آتا ہے ہر جگہ پہ building construction میں use ہوتا ہے یہ ہر لائپنگ پہ یہ چیز دیا جاتا ہے اس کو starting سے end تک دیکھنا چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے تو ہم لوگ columns کے بارے بات کرتے ہیں columns میں دیکھو میں نے side view already لے کے رکھا ہے یہ ہمارا column ہے یہ ہمارا concrete face ہو گیا یہ والا اور یہ والا ہمارا دورا concrete face ہو گیا اور یہ ہمارا 40mm کا یہ ہمارا cover ہو گیا okay 40mm کا ہمارا cover ہو گیا یہ okay اب کیا ہے جیسے مان لو آپ نیچے سے سریعہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے بارہ میٹر کا اپنا standard length ہوتا ہے یہ سریعہ کا اب وہ آکے یہاں پہ complete ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہے نہیں سریعہ اب کیا کریں گے obvious ہی بات ہم لوگ یہاں پہ لائپنگ provide کریں گے اب یہاں پہ جو لائپنگ provide کریں گے ہم لوگ یہ لائپنگ کتنا ہوگا اپنا یہ لائپنگ میں لے گی دیتا ہوں یہاں پہ ہوگا اپنا لائپنگ کریں گے ہم لوگ یہاں پہ 50 ڈی کا اپنا لائپنگ ہوگا اگر یہ 16 کا سریعہ ہے مان لو یہ 16 کا سریعہ ہے تو 16 cross 50 equal to 800 یعنی 800 mm کی ہماری لائپنگ ہوگی ٹھیک ہے یہ لائپنگ صرف یہ والی دیکھو میں اس دیگرام بتاتا ہوں صرف یہ والی یہ والی لائپنگ ہوگی اتنی سی صرف یہ والی لائپنگ ہماری 50 ڈی یعنی 800 mm کی ہوگی ٹھیک ہے اور پھر یہ جو ہمارا جو بینڈ رہتا ہے یعنی جو جاغل رہتا ہے یہاں جو میں نے بتایا سرکل کر کے جو جاغل ہے یہ اپنی ہوتی ہے 0.42 اگر مان لو 16 کا ہے ٹھیک ہے تو 16 cross 0.42 یہاں پہ دیکھو میں نے جاغل کے بارے میں لگتی ہے دیکھیں 0.42 ڈی اس کی لمباہ اس کی length رہتی ہے 0.42 ٹھیک ہے 16 cross 0.42 کرو گے جو بھی آئے گا اس کی یہ لمبائی رہتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کی جو بینڈ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہماری 45 ڈگری پہ 45 ڈگری کیسے ہوتا ہے تو وہ angle of plane کون سا ہوتا ہمارا تو یہ والا ہوتا ہے ہمارا angle of plane ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ ہمارا plane یہ ہمارا plane surface رہتا ہے اس سے یہ ایسے آپ دیکھو گے تو 45 ڈگری ہے ایسے یہاں پہ 45 ڈگری ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے یہ والا اپنا angle ہوتا یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ 45 ڈگری ٹھیک ہے یہ رہتا 45 ڈگری پہنے ٹھیک ہے ایک تو کیا ہوتا ہے ہمارا joggle کا نا اگر ہم joggle نہیں کریں گا اور اس کے بینا سوچیں کہ straight forward اگر اسی طریقے سے اگر سریعہ آ رہا اور اس طریقے سے ہم لوگ کیا لاب دے کے اوپر اوپر لاب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا ہمارا یہ ہمارا سونر اور لیٹر یہ ہمارا سرکچر کلاپس کر جائے گا بیکوز اس میں سریعہ ایک دوسرے کو پکڑ کے رہنے کے لیے کوئی ایسا میڈیم ہی نہیں ہے اس میڈیم کو بنانے کے لیے ہم لوگ کیا جاغل دیتے ہیں یہاں پہ سو جاغل کا بہت امپورٹنس ہے سب سے پہلے اب دیکھو میں آپ کو ایک ٹاپ ویو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اپنا ٹاپ ویو یہ تو اپنا سائیڈ ویو ہوگی تو کولم کا اب یہ دیکھو کساس ہے اور اس سریعت پوورڈ لاب کر گیا جاؤ جاغل کردیں گے تو ہم نے کچھ اسی اسی طریقے کا دیکھای کر دیکھیں گا اس کے سائیڈ یہ اپنا اس سریعہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی �ج باری لاپ سریعہ اس طریقے کا اپنا اپنا ویابی سریعہ کی بھائے ہمیں مرگ دیکھا نا یہ تمسologically غلط mil 다یکھ یہ سلسلہ غلط ہے اور ٹھیک ہے آپ نے گواشین کی بات کلاپس کر جاتا ہے سریعہ کو اڑھنے کے لیے ایک دوسرے پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور سارے کا سارے جب لوڈ آئے گا تو سریعہ کے سلپ کرنے کا چانس بنتا ہے کہ یہ اوپر سے کیا اسے نیچے کا طرف سلپ کر جائے ٹھیک ہے تو اس سے ہم لوگ جاغل پروائیڈ کرتے ہیں اب دیکھو ہم لوگ اس کا ایڈوانٹیجز ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا ایڈوانٹیجز ہوتا ہے اور اوپر سے کیا ہم نے اسی طریقے سے یہ والا سریعہ لگا دیا ٹھیک ہے آفیسی بات تھا ہم لوگ کیا سنٹر سپیسنگ منٹین کر کے لگائیں گے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ اپنا کیا رہے گا جیسے اب مان لو یہ کانکریٹ فیس ہے اپنا ٹھیک ہے یہ کانکریٹ فیس تھا یہاں پہ تو ہمیں چالیس سمیم کا کور مل رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہمیں چالیس سمیم کا کور مل رہا تھا اوپر جانے کے بعد کیا ہوگا یہ چالیس سمیم کا جو کور ہے نا یہ بڑھ جائے گا یہ اپنا جو سریعہ جو اس طریقے سے لگایا ہم نے تو یہ کور بڑھ جائے گا ایک سائیڈ میں اور دوسرے سائیڈ میں کیا ہوگا کہ یہ چالیس سمیم کا کور تھا وہ کھڑ جائے گا اور اگر مان لو یہ سولہ سمیم کا سریعہ ہے تو چالیس منس سولہ مطلب 24 بچ جائے گا 24 امیم کا صرف کور ملے گا تو جو کی خلط ہے ہمارا فٹی ام کا کور ہونا چاہیے اس لئے کیا ہم جاغل پروائیڈ کرتے ہیں اب دیکھو جاغل والا ایک ویو دیکھو یہ نیچے سے سریعہ آیا یہ نیچے سے سریعہ آیا اوپر اب اس کے بعد یہاں پہ لائپ ہوا یہ جاغل پروائیڈ کیا اور اس کا سیدھے سیدھے دیکھو اس مین سریعہ کے لائن میں سیدھے سیدھے یہ اوپر بڑھ رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھو یہ نیچے سے مین رینفورسمنٹ آیا پھر ہم نے ایک لائپنگ دیا پھر جاغل دیا پھر اسی کے لائن میں سیدھے سریعہ اوپر بڑھتا ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ جاغل نہیں پروائیڈ کرتے تو ہم لوگ سیدھے سریعہ 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 ارٹ کرتے ہیں تو اپنا کیا ہوتا کہ ہمیں کور نہیں ملتا اس لئے ہم لوگ کو جاغل پروائیڈ کرنا بہت ہی نیسیس سریعہ ہے کہ ہمارا پر آپ پر سپیس مل جاتا ہے کے مارے نہیں ٹھیک ہے پھر الائنمنٹ ہو جاتا اسٹر اپس کو اب یہ ہے کہ ہمارا کیا ہم لوگ یہاں پہ اپنا سٹر اپس لگاتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ اپنا سٹر اپس لگایا کرتے ہیں ہم لوگ اپنا سٹر اپس لگاتے ہیں اب ہم لوگ اب مان لو اوپر چلتا ہےpe ہم لوگ جاغل پائٹ پہ اگر ہم لوگ مان لو اس طریقے سے کہ ہم نے یہ مینرینفورسمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے لائپنگ لگائے تھا ایسا ہے سٹریٹ فورڈ ٹھیک ہے سٹریٹ فورڈ لائپنگ لگایا تھا تو یہاں پہ دیکھو گے کہ آپ ہمارا جو سٹیر اپس تھا وہ اس طریقے سے آ رہا تھا نیچے سے مینوی انفوسمنٹ پہ اب اوپر جا کے کیا ہو جائے گا اوپر جا کے اس کی الائنمنٹ خراب ہو جائے گی یہ دیکھو پہلے تو ہمارا سٹیر اپس اس ڈائریکشن میں لگ رہا تھا نیچے سے تھوڑا سا اس سائٹ تھا اب وہ کیا ہوگا تھوڑا سا اس ساائڈ سے سٹیر اپنا رائٹ سائڈ میں کھسک گیا woods اور جو رائٹ سائڈ والا تھا وہ اور بھی رائٹ سائڈ میں رکل گیا conceive تو یہ ہمارا الائنمنٹ خراب ہو جاتا ہے یہ ہمارا لائنگ آرہا تھا آپ سٹیر اپس کا یہ آہ انہی Länder ہواجد دا ہمارا سٹیر اپس کا یہ لائنگ خراب ہو کے اُدھر ہو گیا سو ایک سٹیر اپس کا مانٹیننس ہوتا ہے 9 کاbi ہے شکتا تیسری چیز کیا ہوتی ہے center to center load ہمارا properly distribute ہوتا ہے اگر ہم سریعہ اس طریقے سے لاب کریں گے directly تو ہمارا load distribution جو ہے وہ center to center نہیں ہوگا وہ اس لیے load کو center to center distribute کرنے کے لئے کیا ہم لوگ اپنا جاغل دیتے ہیں اوکے اور یہی same principle hold کرتا ہے اپنے beam کے رئے بھی جب ہم لوگ beam بناتے ہیں تو یہ دیکھو میں نے ایک side view دکھایا آپ کو اپنا کیا جیسے اپنا یہاں پہ دیکھو ہوئی والا ring والی چیز کی رنگ لگا ہوا ہے یہاں پہ رنگ لگا ہوا آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا جب jogل ہوا ہے تو jogل سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ring جو ہے same direction میں ہے کوئی اس کا alignment change نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے جو spacing مل رہی تھی ہمیں وہ proper spacing مل رہا ہے بھی جو spacing تھی دونوں side پہ 25 mm کی دونوں کا دونوں ہمیں spacing مل رہا ہے ٹھیک ہے jogل بھی کر لیا ہم نے 45 degree کا bend بھی ہے 0.42 کی اس پہ length بھی ہے اور 50D کی ہمارے یہ لائپنگ بھی ہے 50D لائپنگ 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 بھی ہماری سب کچھ مل گئی ہے جوگل کے ویسے ہو کہ اگر جوگل نہیں کرتا تو بیم بی میں دیکھو کیا ہوتا ہے یہ ہمارا concrete face ہو گیا اب یہ میر سریعہ ہوا ٹھیک ہے میر reinforcement ہوا اور اس کے اوپر ہماری لائپنگ لگائی گئی ٹھیک ہے لائپنگ لگاتے ہیں ہم لوگ تو کیا ہوتا کہ ہمارا cover ایک تہہہ پہ زیادہ ہو جاتا اور ایک سائٹ پہ کم ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ڈسیڈوانٹیج ہوتا سینٹر دو سینٹر لوڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا پھر اپنے استیرفس کے علائممنٹ خلاق ہو جاتی ان سب چیزوں کے ویسے ہمارا جوگل پروائیڈ کرنا بہت ہی نیسیسری ہے دوستو کے یہ دیکھو دوستو اب میں آپ کو practicalی سائٹ پہ لے کر رہا ہوں اس کو وزٹ کرانے کے لیے یہ دیکھو سامنے کیا ایک ہمارا continuous beam ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو میں نے اپنے فنگر سے اشارے کر کے دکھایا ہے کہ یہ یہاں پہ جوگل ہوا وہا ہے یہ دیکھو یہاں پہ جوگل ہوا وہا ہے وہاں پہ اور ہمارا یہ پورا کا پورا continuous beam ہے اور آپ دیکھ سکتے ہوگی کس طریقہ سے جوگل ہے اور آپ یہ ابھی سامنے دیکھو یہ ہمارا پورا کا پورا آخری تک وہ continuous beam گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو overlapping بھی ہے وہاں پہ وہ یہاں پہ سکسین امیم کا بیار یوز ہو رہا ہے یہاں پہ اور پھر اس کے بعد اپنی 7mm کی جوگل دی گئی ہے اور امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لو اور بل نوٹفکیشن آئیکن آئیکن آن کر لو کہ اس سے کیا ہوگا جتنا بھی اپ ڈیٹ جتنا بھی نئے ویڈیوز میں ڈالوں گا اس کا سب سے پہلا اپ ڈیٹ آپ کو ملے گا بھیک بھیک بھیک